جو مرد عورت کے ناک پر اپنا ناک رکھ کر عورت کو تنگ کرے یا عورت کے ناک پر بوسہ دے تو سمجھ جائے وہ خوشی کے موڑ میں ہے اور آپ سے مستی کرنا چاہتا ہے اگر مرد عورت کی ساری باتیں مان رہا ہے اور عورت کی غلط بات یا کسی بھی قسم کی غلطی پر اسے کچھ بھی نہیں کہتا تو اس کا مطلب ہے وہ عورت سے بے انتہا محبت کرتا ہے وہ اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتا جب آپ اس لڑکی پر توجہ دیں سماجی اور قانونی توپرور پر دیکھا گیا ہے کہ مرد برحال مرد ہوتے ہیں عورتیں ان کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی کیونکہ قدرتی طور پر یہ عورت کی دیکھ بال میں بہت معون کردار ادا کرتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ ہو تو کھل اٹھے اگر وہ آپ سے پیار کرتی ہے تو آپ کے متعلق سوچنے آپ کا تذکرہ ہونے سے یا آپ سے ملنے سے وہ کھل اٹھے گی یا اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا عورت کو تخلیقی طور پر معروف مخلوق بھی کہا جاتا ہے وہ اپنے مرد کے ساتھ اسودہ ہوتی ہے یہ کسی مرد سے پیار کی بہت بڑی علامت مانی جاتی ہے کہ ایک لڑکی آپ کو اپنے مرد کے ساتھ اپنے پیار کے ساتھ بہت زیادہ آرام دے محسوس کرتی ہے اگر مرد عورت کے بازوں میں اپنے بازوں ڈالے اور عورت کو اپنے سینے سے لگائے تو سمجھ جائیں وہ عورت سے اس وقت محبت کرنا چاہتا ہے من چاہی عورت میں خدا نے بڑی شفاہ رکھی ہے اس کے چھو لینے سے مرد کی ہر مشکل سہل ہو جاتی ہے ہر تقاوٹ ظاہل ہو جاتی ہے دس تک دینا مرد کی فطرت ہے اور دروازہ نہ کھولنا عورت کا حسن محبت اس وقت بعد دعا بن جاتی ہے جب وہ بہت ساری محبتوں کو روند کر آگے بڑھتی ہے ایسی محبت کو یہ کہنے کو دل کرتا ہے محبت تم سے نفرت ہے مرد شادی کے لئے گورے رنگ کی حسین لڑکی کی فرمائش نہیں کرتا مرد جانتا ہے عورت ہر رنگ سورہ شکل میں حسین لگتی ہے رشتہ نبھانے کے لئے عورت کا حسین ہونا ضروری نہیں ہوتا ایک دوسرے کا ساتھ زندگی بھر کے لئے ہونا ضروری ہوتی ہے جو آپ کی زندگی میں گزرنے والے ایک ایک پل کو حسین بنا دیتا ہے اگر کسی غیر عورت کو صرف سونے کے لئے حاصل کرنا ہے تو اس کے سامنے بے تہاشا دولت رکھ دو وہ دو منٹ سے پہلے خوشی سے مان جائے گی شہر کو کبھی بھی کھرنے نہ دیں مرد کو مشکل وقت میں مضبوط کاندھا نہیں چاہیے ہوتا بلکہ اسے ایک نرم و نازق سی آغوش چاہیے ہوتی ہے مرد کو مشکل وقت میں مضبوط کاندھا ہے